اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکیپ فولڈنگ سیکٹری ٹرین اس میں ہم جانیں گے ٹائپس آف سکیپ فولڈنگ کے حوالے سے کہ کتنی طرح کی سکیپ فولڈنگز ہیں جو ورک پلیس پہ یوز ہوتی دیفرنٹ طرح کی سکیپ فولڈنگز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ورک پلیس پہ ہمارے ڈیفرنٹ ایکٹوٹیز کو پرکارم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم جو انٹریو میں پوچھے جانے والے آنسر کوسچن ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ میں دیکھتے جائے گی کہ آپ سے کیسے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں انٹریو سیشن کے دورہ میں اور جب ہم ورک پلیس پہ پہن جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس طرح کی سکیپ فولڈنگ ہمیں ریکوائرڈ ہے اپنے ایکٹوٹیز کو پرکارم کرنے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں آج کے ہمارے توپی کی طرف جب بھی ہم سکیپ فولڈنگ بناتے ہیں تو سکیپ فولڈنگ بنانے کے لیے کچھ سٹینڈرز ہیں میں میری مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے ہمیں سٹینڈرز کو فالو کرنا پڑے گا سٹینڈرز کیا کہتے ہیں سکیپ فولڈنگ بنانے کے حوالے سے ریکوائرمنٹ پر جنرل ایکسس سکیپ فولڈنگ کیا ہے سکیپ فولڈز مست بی دیزائنڈ اریکٹڈ آلٹرڈ اینڈ ڈیسمنٹل اونلی بائی کمپیٹنٹ پیمپل ہمیں یہاں پہ سٹینڈرز یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب بھی کبھی سکیپ فولڈنگ یوز کرنے ہیں یہ سٹرکچر یوز کرنے ہیں اسے ڈیزائن کروانا ہے آپ نے کمپیٹنٹ پرسنڈ دیزائن کرنا چاہیے جس کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہو پریویس ایکسپیرینس ہو اریکٹ کرنے کے لیے آلٹر کرنے کے لیے ڈیسمنٹل کرنے کے لیے کمپیٹنٹ پرسنڈ کی ضرورت ہے ایک ایسا بندہ سپرویز کرنا چاہیے اس پوری ایکٹیوٹی کو جو کہ کمپیٹنٹ ہو کمپیٹنٹ ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے جو شرائط ہیں اس کے پاس میں سرٹیفکیشن ہونے چاہیے پریویس ایکسپیرینس ہونا چاہیے نیکسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سٹینڈرز آل سکیپ فولڈ مست بی اریکٹیڈ دسمینتل انڈ آلٹرڈ سیفلی یہ ایک سیمپل جیسا کامن جیسا عام جیسا کام نہیں ہے اس لیے آپ کو اس کے ہر سٹیپ پہ سیفٹی کو پریوٹی دینی یہ کویسٹن بہت کامن ہے ہر انٹریو کا حصہ ہوتا ہے یہ کویسٹن what is kept holding آپ کو کونفیڈنس لینے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا اس آنسور کو رپلائی کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ سکیپ فولڈنگ کیا چیز ہے سکیپ فولڈنگ is a temporary structure that is erected جو کہ erect کیے جاتے ہیں to provide a safe working platform for workers and material to carry out their tasks at height تو اسی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے پڑھنگ کیا ہے ایک temporary structure ہے یاد رکھئے گا temporary structure ایک ایسا structure ہے جو کہ permanent نہیں ہوتا ہے building کے ساتھ میں project کے ساتھ میں اسے کام کے بعد میں remove کر دیا جاتا ہے ایسے تمام structure temporary structure کہلائیں گے جن میں سے ایک سکیپ فولڈنگ ہے اسے erect کیا جاتا ہے provide کرنے کے لیے safe working plate form worker کے لیے اور material کے لیے to carry out their task at height انچائی پہ کام کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سکیپ فولڈز are commonly used in construction maintenance and repair activity تو عمومن سکیپ فولڈنگ کو جب erect کیا جاتا ہے construction میں maintenance work کے لیے repair activities کے لیے ہی اسے erect کیا جاتا ہے next ہم چلتے ہیں types of سکیپ فولڈنگ کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی طرح کی سکیپ فولڈنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں photos میں picture میں تو آپ کو idea ہو جائے گا جو experience لوگ ہیں جو workplace پہ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون طرح کی سکیپ فولڈنگ ہے ہم detail میں جانیں گے سیکھیں گے تو ہمارے جو freshers ہیں وہ بھی جان جائیں گے ان تمام سکیپ فولڈنگ کے حوالے سے اور جب یہ question آپ سے پوچھا جائے گا کہ type of skep فولڈنگ کیا ہے کتنی طرح کے skep فولڈنگ ہوتی ہیں آپ اسے بڑے اچھے سے answer کر سکتے ہیں آپ simple بتانا چاہیئے پہلے answer میں types of skep فولڈنگ میں آپ بتانا چاہیئے there are two types of skep فولڈنگ کون کون سے ہیں as per use کتنی طرح کے skep فولڈنگ ہیں اور as per load کتنی طرح کے skep فولڈ ہیں آج جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں ہم صرف as per use skep فولڈنگ کے حوالے سے جانیں گے سیکھیں گے میں کبھی بھی لمبے لمبے ویڈیو نہیں بناتا ہوں میں ایک human being ایک ایسا جانور ہے جو بہت جلدی بور ہو جاتا ہے اگر ہم زیادہ لمبی لمبی ویڈیو بنائیں گے آپ کچھ بھی آخذ نہیں کر پائیں گے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی جائے جو دیکھ آپ کو سمجھ جانا چاہیے سکیپ فولڈنگ ہے یہ جو ہماری نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کو سمجھ آجائے گا اتنا ایزی طریقے سے ہم آپ کو سمجھ کریں گے اب ہی چلیئے ہم دیکھتے ہیں اس پر یوز کتنی طرح کے سکیپ فولڈنگ تو دیکھا یوز میں اگر دیکھا جائے گا تیسی طرح کی سکیپ فولڈنگ دیکھا جائے تو موبائل سکیپ فولڈنگ ہے چوتھی طرح کی سکیپ فولڈنگ دیکھا جائے تو سسپینڈڈ سکیپ فولڈنگ ہے پانچ بھی طرح کی ہنگ سکیپ فولڈنگ ہے سکس ٹائپ سکیپ ہولڈ کانٹی لیور سکیپ ہولڈ ہے سیون ٹائپ سکیپ ہولڈ میں اگر دیکھا جائے تو بریچ سکیپ ہولڈ ہے اور لاسٹ میں سپیشل سکیپ ہولڈ ہے تو جب بھی آپ سے یہ کوئیسن پوچھا جائے تو آپ اسے پورا ایسے آنسر کریں گے کہ دو طرح کی سکیپ ہولڈ ہے اس پر یوز اور اس پر لوڈ اس پر یوز یہ آٹھ طرح کی سکیپ ہولڈ ہے اس کو مزید آپ کو سیکھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اگر مزید اس کے بارے میں انٹریو بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے آپ کیسے ہوتی ہے یا وہ آپ کو کچھ فوٹوز دکھاتا ہے کہ بتائیے یہ کوئی سکیپ ہولڈنگ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو اچھا سے آنسر کرنے کے لیے ہم اسے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو تو ابھی دیکھئے یہ ٹیوب اور کپلر سکیپ ہولڈنگ ہے جب بھی ایسے سکیپ ہولڈنگ آپ کے سامنے آج ہے آپ کو کونی طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کونسی سکیپ ہولڈ ہے اس میں ٹیوب ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کپلر ہے جس سے اس کو جوڑا جاتا ہے اٹیج کر دیا جاتا ہے تو ایسے ہی کر کے یہ پورا سٹرکچر بنایا جائے گا تو یہ ٹیوب اور کپلر سکیپ ہولڈنگ ہوتی ہے نیکسٹ سکیپ ہولڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کپ لوگ سکیپ ہولڈنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک کپ ہے جس میں سکیپ ہولڈنگ پائپ کو رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر سے اسے لوگ کے ذریعے میں ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ کپ لوگ سکیپ ہولڈنگ انہیں کہا جاتا ہے نیکسٹ سکیپ ہولڈنگ میں ہم دیکھیں گے یہ موبائل سکیپ ہولڈنگ ہے اسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں ویلز کے ذریعے میں ان کے ساتھ میں ویل ہوتے ہیں ان ویلز کو ہم کاسٹر ویل کہتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹرکچر یہاں پہ انہیں ہم آؤٹ رگر کہتے ہیں یہ آؤٹ رگر ہم اس صورت میں یوز کرتے ہیں جب سکیپ ہولڈنگ کو چھے فیڈ سے اوپر بنانے کی ضرورت آپ کو پیش آئے گے نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کون سی سکیپ ہولڈنگ ہے سسپینڈڈ سکیپ ہولڈنگ ہے یہ اسے اوپر سے لٹکایا جاتا ہے آپ نے بیلڈنگ بنا لی اوپر میں کسی بھی جگہ پہ تین میٹر پہ چار میٹر پہ پانچ میٹر پہ کوئی مینٹرنس کا کام اور دورا رہ گیا جو آپ نہیں کر سکے دوبارہ پوری سکیپ ہولڈنگ بنائیں گے ٹائم بہت میٹر کرتا ہے آپ کی بیلڈنگ میں آپ کے پروڈیٹ کے اوپر تو سکیپ ہولڈنگ بنانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا وہ دو منٹ کا کام کرنے کے لیے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اوپر سے آپ سکیپ ہولڈنگ کو خاص سکرکچر سے سسپینڈ کر کے اپنا وہ کام کر کے اس سکیپ ہولڈنگ کو آپ دسمیٹل کر سکتے ہیں بعد میں ختم کر سکتے ہیں تو یہ طرح کی سکیپ ہولڈنگ اس صورت میں بنائی جاتی ہے انہیں سسپینڈڈ سکیپ ہولڈنگ کہتے ہیں یہ ہینگنگ سکیپ ہولڈنگ ہے یہ اس صورت میں بنائی جاتی ہے جب نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے یہاں دیکھئے کوئی بھی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس نیچے سے سپورٹ دینے کے لیے کیسے سپورٹ دیں گے آپ نیچے پورا پانی ہے تو اوپر سے یہ سکیپ ہولڈنگ بنا کے پائپس کے ساتھ میں نیچے لے کے آئی جاتی ہے اس میں مینٹلنس کا کام اور سٹرکچر کا کام کیا جا سکتا ہے نیچ سکیپ ہولڈنگ میں آپ دیکھیں یہ کانٹی لیور سکیپ ہولڈنگ ہے اس میں کچھ پارٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے اس میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسے 1.8 میٹر سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کو یوز ہے اس کو 1.8 میٹر سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ کیا کرنا چاہیے یہ ایک سپیشل سکیپ ہولڈنگ کی شکل افتیار کر دائے گا اس کے لیے آپ کو پھر نئے سریعے سے صرف اس پارٹ کے لیے ایک پورا سکیپ ہولڈنگ کے لیے ایک پورا ڈیزائن بنانا پڑے گا ڈیزائن بنا کے اس کی لوڈ کلکلیشن کر کے اس کے دوبارہ سے پرمیٹ بنا کے آپ کو اسے پوسٹ کرنا پڑے گا اس کے افولڈنگ کے اوپر تاکہ جب بھی کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے آپ کا کلائنٹ آتا ہے کنسلٹنٹ آتا ہے وہ آ کے دیکھ لے کہ یہ آلٹرڈ ہے اور یہ ایس پر دا لاؤ ایس پر ریکوائرمنٹ جو جو اس کی ریکوائرمنٹ بھی آپ پوری کر چکے ہیں اور آپ نے اسے یوز کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی فائن نہیں آئے گا آپ کا ورک سٹاپیج نہیں ہو جائے گا اگر آپ اس تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے نیسٹ ہے بریس کے فولڈنگ یہ ایس اس کے فولڈنگ ہے جسے اگر آپ کسی بڑے ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بریس بنانے کے لیے سپورٹ دینے کے لیے آپ کو ایس اس کے فولڈنگ یوز کیے جاتے ہیں تو ایس اس کے فولڈنگ بناتے وقت میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ بریس کی لینڈ کبھی بھی فول میٹر سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ فول میٹر سے زیادہ کریں گے تو دوبارہ وہی یہ اسپیشل سکیپ فولڈنگ میں چلی جائے گی اور آپ اس کے لیے نیا ڈیزائن بنانا پڑے گا نیا ڈیزائن بنا کے اس کی لوڈ کلکولیشن ہے اس کی آپ کے کلائنٹ سے اپروول ہونی چاہیے اس کا ڈیزائن کو اس سکیپ فولڈنگ کے اوپر میں پیسٹ کر دینا چاہیے ان کیس اپ اینی انسپیکشن تھرڈ پارٹی آتی ہے یا باہر سے کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو وہ اسے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آلریڈی اپروول ہے آپ کے کلائنٹ کی طرف سے سپیشل سکیپ فولڈنگ کیا ہوتی ہے ایس پر لوڈ جو آپ اپنی سکیپ فولڈنگ کو بناتے ہیں کہ کتنا لوڈ آپ اس کے اوپر رکھیں گے آپ کتنا سپورٹ کریں گے کہ وہ اس لوڈ کو بیئر کر سکے تو ایسے سکیپ فولڈنگ سپیشل سکیپ فولڈنگ کہلاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتاب ہو گیا جیسا کہ میں نے آپ حبتایا کہ ایس پر لوڈ کتنی طرح کے سکیپ فولڈنگ ہوتی ہے وہ ہم اپنی دوسری نئی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بہت شکریہ آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو فر وچنجی اگر تینکیو فر وچنجی اگر تینکیو فر وچنجی اگر